فورسہ ہزارہ تے حساب کا دا آنکھیں نہیں حساب نہیں پیڑا اور تے پھکیاں اورن ہاں حساب دینے یا کھڑو جاؤ اسی لی حساب دینے یا تُسی تا شگر ایتھے کھول لیا اے تا چنگا کی تا نہیں کھول لیا اے چھانا کھولے یا روے اسی تا چانے آئے حشرانے دن میں کھول لیا پھونکے شور مچائیں کہ نامو سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیر اور میں نے آپ کے سامنے چند باتیں کرنی ہے بزور کے آئے شاہ صاحب کو تھاپی لے گیا میں کہا جناب جو میں او تو اٹھے صاحب زادے اسی تو اٹھے گھر دے بھی نوکرہ تے دار دے بھی نوکرہ اور لحاظنا نوکرہ اور بابا جی فرمادے ساں اسی تا نوکر ہی کرتے پیانا ہاں جی اور شاہ صاحب نے آکھا ابھی جیل اے بڑین بڑی گل کر دیں بس گال اتنی کہ مالک کھنڈ نہیں لگڑ دے دیں وہ پتر ترخانوں دا ہوئے یا پتر ہواڑوں دا ہوئے اسلام کھنڈ نہیں لگڑ دے دا او بھائی جلے ہوئے اسلام تا 313 بدرک لے کے جا کے کھنڈ نہیں لگڑ دی اسلام تا بہتر کربلان لے کے بھی کھنڈ نہیں لگڑ دی تے بندہ کہنے سن ڈیڑھ سو میں کا فیض آباد دا درد آج تاگر کھنڈ نہیں لگی اسلام دی یہ بندے ڈیڑھ سو سن تے بھائی صاحب کا دہ دی بندے تو آٹے بکول ڈیڑھ سو تے صاحب آئی مانگ دے ہو حضرت بنا لے حبشی نے حضور دی بارگاچ ایک نات لکھی حبشی زبانے ارا پرا کنک کرا کرائی کری منت درا اس نات تاک شیر ہے حضرت احسان نے اس تا ترجمہ کی تا ازا المقار موفی آفاکنا ازا زکرت غفین آبی کا یدرب المسلو یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڑیاں وڑیاں کرنا اڑیئے نا کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا تو آٹی برکت نہ تو آٹے غلامانو بیش کیتا جائے بھائی پندے ڈیڑھ سو تے فورسا ہزاراں تے حساب کا تھا آنکھیں نہیں حساب نہیں پیڑا اور تے پھکیاں اور ان ہاں حساب کہنے یا کھڑو جاؤ حسیلی حساب کہنے یا تُسی تا شگر ایتھے کھول لیا اے تا چنگا کی تنے کھول لیا اے شادہ کھولے روے اے سی تا جانے یا ہشرانے دل میں کھول لیا ایک کیس باندل رہا ہوئے اشرالے تینے بھی کھول لے اور ایک آواز رکھے اور انہا کہا جناب نامو سے رسالت تے غدار ادھر آ جان اے جناب ابنانہ پارٹی ادھر ہو جاوے اور انہا کہا ختم نبوت تے غدار ادھر آ جان اے گنجا پارٹی ساری ادھر ہو جاوے اور انہا کہا نامو سے رسالت تے وفادار ادھر آ جان ختم نبوت تے پیردار ادھر آ جان اور انہا کہا فیضہ پاندھر ہو جاوے اور چھلے ہو اسی کا آج بھی چانیا رہی کل حساب دی کہ روٹی کون دیتا حساب کہ ساڑا بابا ہاڑا امام امام احمد رضا پر ایلوی دس کے گیا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو دینے والا ہے سچا اور جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدائے آئے لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اے در دھورن تے انشاءاللہ اسی اینا دردج اضافہ کرنے واسطے ہیں اسی اینا دردج مزید اضافہ کرنے واسطے ہیں تے انشاءاللہ روانگے ایک گال تو آٹی کوری لاو ٹن لاو ران کے کلے کلے میں بھائی کلہ بینچ کے بیٹھے ہوئے گا تے پچھے گا فل بینچ بنا تے سارے نے بلا یہ قصر کوئی رہنجی تا باروں بھی بلا لے اپنے جناب چٹے پیو بھی بلا لے جڑے تو سا رکھوئے تے آئیے میں فڑے بھی بلا لے تے جنا جنا نو دردے وہ سارے بلا لے تے پھر بھی ایسی آنکھانگے ستم گرے درا کوئے ہو کوئی ہو رہنگے جڑے کو کیسا شیسا جناب دردگے نسکے ہنگے اے میں سجدہ دے پیر دے ہاتھ رکھ کے نا ہنگے جدو بابا جی دنیا تو چلے گئے نا تے بڑے افسرانے پالا بیسے تا غور دے غلام لیکن اپنے آپ کو گھن دینا افسرانے پالا وہ آکھ ہے کہندن جی بابا جی دا اریجنل شرحتی کار چاہی دا تے ناڈ ڈیک سیڈیفکیٹ چاہی دا میں کہا جی خیر ہوئے آکھے بابا جی دا سنکڑ پرچن اسی چاہدے ہیں کہ یارو کلک ایک بس جڑا معاملات سے گزر گیا ہے ان اسی یہ پرچے ختم کرنا چاہدے ہیں میں کہا اچھا میں جی جو اپنا اریجنل شرحتی کار چاہی دیا میں رکھیا میں کہا جناب اے لیلو یہ تو آپ کا ہے میں کہا کم بس دے آکھے کیوں میں کہا اس سنکڑوں پرچے ساڑھے تے کر دیو آکھے کیوں میں کہا مسنت دے بارے سہیما سیڈ دے بارے سہیما تحریک دے بارے سہیما پرچے دے نہیں ہے جی لیا موسیقا یا رسول اللہ یا بیٹ یا بیٹ یا رسول اللہ یا بیٹ یا بیٹ نہیں نہیں ایک گال ساڑی نہیں گال ساری مالکہ دی آہ گال ساری مالکہ دی اور اسلام کانڈر نہیں لگنے ایک گال ضرور ہے یار اسلام بندے کھڑکا کے لنگا کچھے بندے آنا کام بھی کوئی نہیں آہ مستند رستے وہی مان رہے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے تیرے دیوانے گے کیوں شایدی جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹائے جتنے فرزانے گئے داب منزل صرف دیوانے گئے آہ اور اسلام بندے کھڑکا کے لنگا اسلام کچھے بندے نہیں لنگا اسلام بندے کھڑکا کے لنگا کلمہ پڑھ لیا میرے حبیبتی غلامی چاہ گئے ہو چلو بدل چلو حدش چلو خندہ گچ چلو مریسی چلو مستلے گچ چلو طبو گچ پھر قرآن کرنا وَقُلْ لَوْمَعَدَ اللَّهُ الْحُسْمَحَ اقبال کرنا یہ شہادت کا ہے اور فتح میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اور چلو سارے صحابہ جَئِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ لِبَاد اللہ نے جنادِ دِلَوَال عزلوال بیکھا دِلَوَال عزلوال دیکھے عزلوال دیکھا جنادِ دِلَوال انہا تو پاکیزہ دل کسے دیں نہیں پائے انہا انہوں اپنے حبیب تھی غلامی دیکھی دیتی انہا انہوں بھدر اوہ دیکھ خندق اچھ لے گیا پھر کیا رضی اللہ انہوں بھرادوان تے اسی کم انہیں گھر بیٹھے بیٹھے دین آ جائے گا میں گل کرنا نہیں سی چاندہ اسی بھی وصل ہو خیر اسی چاندے ہیں ساڑے بھائین لیکن ایک گل ہے او گل میں علیدہ کر لگا کہ جے صافیچ کوئی دوجہ وڑاوے تنیمات ہو جاندی نہیں ہوں دی ساڑی صاف پر کل صدی اینج پیچھے مڑیئے نا تے ساڑی صاف اللہ بیکھئے تے اینج جناب یہ اتو لے کیا یہ تے جناب سید رسیدی کے اکبر کھڑے بھول پیچھے فاروق آزم کھڑے عثمان غنی کھڑے حیدر کررار کھڑے حسنین کریمین کھڑے عشرہ مو بشرا کھڑے بدرالے کھڑے اوہدالے کھڑے صحابہ کھڑے نالبیت کھڑے تابین کھڑے تبہ تابین کھڑے نجمعین کھڑے محدثین کھڑے مجاہدین کھڑے ہاں ساڑھی صاف اینڈ میں کچھ سے دی تے اکبال کھڑا اکبال یہ کس کیش کا فیض اہم ہے رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے اکبال کھڑا پوری دنیا تے حکومت سے کندر زلکرنین لگی تھی اس دن نال آیا کوئی نہیں دنیا تے بلال بلال ہو رہی تے دنیا تے بابا بابا ہو رہی تے دنیا تے شاجی شاجی ہو رہی وہ ایک کو وجہ حضور دی گناہ اور کدرے تے بائی نہیں میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش ہے آہ حضور دے دردے واپس آ جاؤ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگامج رنگنے محمد اور اے حضور دہریے کائنات جس نے ہر جگہ کو جناب عزت مل سکتی اسی فیل تست بستہ گزارش کر دیا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آج مدد مانگ ان سے اور جناب اے دنیا دارا اے ندیدہ شاہی کوئی نہیں نا اے تا جناب حضور دے غلامتی شانے اور حضور دے غلامی چی کمالے اور اس سے لیڑ چی عزتیں باقی رائی گل اقبال کرنڈا پھر اسلام پیرنچ نہیں پیدا اسلام کہنڈا آجا ابو جال ابو الحکم بڑھ جا قیامت تک وہ کہنڈا نہیں نہیں میں حضور دے درتے نہیں آنا اسلام کہنڈا اچھا تو نہیں آنا ابو قمیت ہوا جا قطبت ہوا جا شہبہ ہونا کہنڈا نہیں اسی نہیں آنا اقبال کرنڈا پھر اسلام کرنڈا بلال از حبش سحیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ اینچے بولا جا بھی اقبال کرنڈا پھر اسلام پیرنچ نہیں پیدا بلال نو حبش تو بلانڈا سحیب نو روم تو بلانڈا سلمان نو فارس تو بلانڈا پھر فتح مکہ لے دن جا کے ہر شہد کھلے گھر کے رکھنڈا اسلام دا پھر اپنا اجازے ہاں اسلام دا اپنا اجازے اسلام کی کرتا بھئی بندے کھڑکا کے لینڈا بابا جی نے کہا کہ میں گتہ پاک رسول اللہ دا کہ اسلام کھڑکایا کہ نہیں کھڑکایا ہاں دعویٰ کی تا نا کہ میں گتہ پاک رسول اللہ دا کہ اسلام نے کہا چلو بھائی بے سر و سامانی دیان میں فیضہ بات چلو ہاں جی وہنہں کہا ہے تو خیمی جی سونا گھر نہیں جانا ہے تو اٹرالے دھلے 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 دھر گھر نہیں جانا اچھا جی انہوں کہ اللہ کہ گوڑیاں چاکت ہی کیا لوگ دھلے کھڑے ترٹ ہوتا ہوگی بائی ہے تو دعائی بائیں چلنن اسلام کرتا происходит میں کھڑکانا اچھا بابس آگیا انہوں کہا ناموں سے رسالہ تا پھر چل باہ آگیا جناب چلو 나오 گئیا واللہ بابا جی تھا اتنا بڑا اپریشنسی کا مردہ کہ بابا جی دس منٹ بھی جناب تھا لے زمین تیرے سی بیہ سکتے شے میڑے زمین کے بیٹھے رہے کہ میں جا کے کیا میں کہا ہونا رہا میں درد بیتخلفی نہ کیا میں کہا ہونا رہا میں تو ہم کہنے نہیں سائے بادنی آنکھے بڑے ظالمن کہ بابا جی آسکے کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنو کی زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنو کی اب سنگ مدعوہ ہے سا شکستہ سری کا بابا جی کہنے لگا جلیہ ایک جڑا اسا نشہ لائے آیا جڑے اسا عشق تے جام پیتے ایتا مرن تو بادنی لکھنے ایتا مرن تو بادنی لکھنے اور غازی المدین کو دناب